سسری گل جی سارے نو کی ہال چال تو بھائی آج بات کریں گے کہ آپ کو ڈیلتھ کے بعد کیا کرنا چاہیے پوری پروسس کے بارے میں بھی آپ کیسے باہر آ سکتے ہو اسٹریلیا اینڈا کیسے جا سکتے ہو پوری پروسس کے بارے میں بتائیں گے اے تو جیڈ ویڈیو کرتے ہیں سٹارٹ تو ایک چیز میں اور آپ کو بتا دوں جو میرے سے کافی لوگ کہتے ہیں کہ میں ٹیلتھ کے بعد آ سکتا ہوں کینے آ سکتا ہوں دیکھو جی میرے کس کا نہیں پتا ہے آپ آ سکتے ہو کینے آ سک ہوتے ہیں اگر آپ کا وہاں کوئی ملنے والا ہے یعنی آپ کا کوئی بھائی ہے یا کوئی ریلیٹیو ہے جس سے آپ کا بلڈ ریلیشن ہے وہ آپ کو سپانسر کر کے بلا سکتا ہے لیکن آپ پائلٹس نہیں کر سکتی ہو یہ تو میرے کوشی ہو رہے ہیں لیکن جو ٹویلتھ والے ہیں تو ٹویلتھ والے کر سکتے ہیں اور ایک چیز میں پہلے کلیر کر دوں کافی لوگ یہ بھی میرے سے کہتے ہیں کہ میری ایج اٹھارا سے کم ہے میں آپ آؤں گا کی نہیں آپ آؤں گا کچھ ہوگا کی نہیں ہوگا میرے کو جوب ملے گا کی نہیں ملے گی تو بھائی یہاں جوب کا سین یہ ہے کہ یہاں چودہ سال کے اوپر جو ہی بچے وہ کام کر سکتا ہے انڈیا میں اٹھارا سال ہے لیکن یہاں پہ چودہ سال ہے تو ایسا کوئی چکر نہیں ہے کہ آپ کی جو اٹھارا سے کم ہے تو آپ کام نہیں کر پاؤگی یہاں پہ آپ آرام سے کام کر پاؤگی کوئی دکھ کر نہیں ہے لیکن ایک ایسیو آ جائے گا آپ کو کہ انڈیا میں جیسے آپ فیس جو پے کرنی ہوگی تو پھر آپ کے پاپا کے اکاؤنٹ سے جائے گی کیونکہ آپ کے باس پینکار نہیں ہوگا تو پینکار جلوری ہونا چاہید پینکار 18 سال سے نیچے والے کا کسی کا نہیں بنتا شاید یہ میرے کو کنفرم نہیں ہے اگر بنتا تو بھائی بنوالو باقی 18 سال سے نیچے کا تو بنتا نہیں ہے تو فیس اگر آپ کے پاپا کے اکاؤنٹ سے ہی جائے گی بس اتنی سی بات ہے کوئی جاری ایسیو ہے نہیں اور آپ ادرا کے آرام سے کام بھی کر سکتے ہو تو اب بات کرتے ہیں جی ٹویلتھ کے بعد کیا کرنا چاہیے تو پہلے میں اپنا بتا جاتا ہوں کہ میں نے کیا 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 ہے اور کب کب کیا ہے دو ایر بارہ میں میں نے ٹویلتھ پاس کی تھی اس کے بعد تو میرے سے کافی لوگ پوچھتے ہیں بھائی کون سے سب جا گئے تھے تو بھائی سن لو میرے پاس تھی فیزکس کیمسٹری میرے تو اس لیے پہلی بار میں فیل ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو دوبارہ محنت کری تو پاس ہو گئے تو ٹویلتھ کے بعد جی میں نے جیٹکنگ کی جیٹکنگ ہے کمپیٹر کے ہارڈویر اور نیٹ ورکنگ کا کورس ہوتا ہے تو وہ تھا جی میرا دو سال کا دو سال کے بعد میں میں نے دو سال پورے نہیں ہوئے تھے میرے یعنی کی ایک سال ایک میری ہوئے تھے یعنی کی تیرہ میری ہوئے تھے تو کیمپس پلیسمنٹ ہوا تھا تو اس میں انٹریو گرہ ہوئے تھا تو آپ کا بھائی سلیکٹ ہو گیا تھا آپ کے بھائی نے جوب بھی کری تو لگ بھگ وہ سات آٹھ مینے آپ کے بھائی نے جوب کری تو وہ جو ڈپلومہ تھا ہارڈویر اور کمپیوٹر نیٹ ورکنگ کا جو بھی تھا انہوں نے میرے کو ویسے دے جیتا کیونکہ میرے کو پلیسمنٹ ہو گیا تھا تو آلیڈی میرے کو آتا تھا چیزیں تو میں نے خلی اگزام دینے آتا تھا میں اگزام کلیر کر کے میرے کو انہوں نے سارٹیفکٹ دے دیا تو جی دو سال کا میرا بھو تھا اس کے بعد جی میں نے 2014 سے میں نے سٹارٹ کری اپنی بی سی 2014 سے لے کے 2017 تک میری بی سی تھی کیونکہ 2016 کے دسمبر میں میری اگزام ہو گئے تھے اور 2017 کی اپریل تک میرا ریزلٹ اگرہ آ گیا تھا ڈگری اگرہ میرے پاس جو پرویجنل ڈگری ہوتی ہے وہ پوری والی ڈگری نہیں پرویجنل ڈگری میرے کو مل گئی تھی تاکہ میں اپلائی کر پاؤں تو پھر میں نے آئیلٹس چالوں کری تو آئیلٹس کا سین یہ تھا کہ آپ کے بھائی کو پورا سال لگیا آئیلٹس کرتے ہوئے تین بار آئیلٹس کری ہے تینوں بار آئے شے چاہیے اس لیے پہلے کینیڈا کا مور تھا میں نے آپ کو ویڈیوز میں بتایا تو آپ کا بھائی نہیں مگا گیا کیونکہ وہاں کے لیے چیز ہے ساڑھے شے گریجویٹ سٹوڈنٹ کو وہ اتنے اپنے تھے نہیں تو ادھر کو آگے تو ادھر آئے اچھا ہوا میرا تھا جی دو سال کا گیپ لیکن اس میں میری جوب بھی تھی دو اور سترہ کے بعد تو وہ بھی میرا مینشن ہوا ہے اس میں سب کچھ تو گیپ دو سال تک کا تو چل جاتا ہے کیونکہ میرا جی دو سال کا گیپ تھا میری جوب بھی تھی تو لیکن یہ ہے کہ آپ کا جینئون ایکسپیرینس ہو تب ہی چلے گا ایسا نہیں ہو کہ آپ فیک بنوالو کسی بھی دکان سے کی ایسا ہے یا ایسا ہے کیونکہ ویریفیکیشن آتی آپ کو پورا ویریفائی کروانا پڑتا ہے وہاں سے جب آپ نے کام کیا ہوگا تو آپ کے ارگنیزشن کو آپ کو ویریفائی کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی وہ چیزیں پوچھتے ہیں جو آپ نے لگائی ہوتی ہیں تو وہ آپ دھیان دے لیں ان چیزوں کا نہیں تو آپ کا پتہ گول ہو جانا جی میری پروسس کو ٹائم لگ گیا جی لگ بگ ٹائم لگ بگ نہیں جی میرا جہاں دے لگ گیا آپ کو ہوتا ہوں ویزا تو میرا 6 دن میں آ گیا تھا لیکن پہلے میں نے 6 جولائی کو جون میں کلاسز سٹارٹ ہو نہیں ہے اس کا آفر لیٹر مگوایا تھا تو میرے پاس پیسے نہیں ہو پائے کیونکہ فیس بھر کے تو پھر میں نے وہ پلانٹ ڈراب کر دیا پھر میں نے فیب انٹیک کا کروالی ہو سی کنورٹ کروا کے میرے کو کروانا تھا ایجوکیشن لون تو ایجوکیشن لون میں ایک مینا لگ جاتا ہے ان چیزوں کا تھوڑا دھیان دے لیں کہ جتنا جلدی آپ کا ہو پا ہے آپ اتنی جلدی تروال ایجوکیشن لون تو کیونکہ ایجوکیشن لون میں ایک مینا سے لے کے 45 زن تک وہ لگا دیتے ہیں ایجوکیشن لون کے بعد جی اپنا میرے کو سنکشن لیٹر ملا میں نے اپنے ایجنٹ کو دیا ایجنٹ صاحب نے فائل لگانے کی پروسس چالو کر دی تو میرا میڈیکل ہو کر رہا ہے تو میڈیکل کروایا بعد میں جب فیس ہو کر رہا گی تو جی ٹی کلیر ہو کے آگئی فنڈ میرے گئے نہیں تھے کیونکہ میرا ایجوکیشن لون تھا تو اس کے بعد میرا ہوا تھا جی سی او یا نیا کے بعد میری فائل لگ گیا اور شہدن میں ویزا آ گیا یہ تو تھی میری گانی اب میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کو جو ٹویلتھ والے ان کو کیا کرنا ٹویلتھ کا ریزلٹ آئے جب تک آپ کا ٹویلتھ کا ریزلٹ آ رہا ہے تب تک آپ آئیلرز کر لیں کیونکہ ٹویلتھ کا اپنا ریزلٹ آتا ہے اب تو چلو آئی گیا ہے اب تو بات ختم ہے اب جو آئیلرز کرنے والے بھائی جس کسی نے بھی آسٹریلیا آنا یا جس کسی نے بھی کینیڈا جانا تو اب ہی سے اپنی تیاری کر لو بلکل کیونکہ میں ہی چل رہا ہے میں ہی میں آپ اچھے سے پاس کر لو اپنا آئیلرز کا اقزام دے لو اپنا آفر لیٹر مگو آلو آسٹریلیا والے ہیں اگر تو آپ کی جون کے پندرہ تک فائل لگ جاتی تو تو ٹھیک ہے اس کے بعد مر فائل لگانا کیونکہ اس کے بعد رسک ہو جاتا ہے ویسے کوئی ڈیڈلائن نہیں ہوتی آسٹریلیا کی لیکن پھر بھی اپنی بھائی سیف سائیڈ پکڑ کے چلو رسک نہیں لینا ہے اور جنہوں نے کینیڈا جانا ہے تو وہ ان کا سپتمبر انٹیک ہے تو وہ آرام سے لگا سکتے ہیں کیونکہ کینیڈا کی تیس دن پہلے فائلیں بند ہو جاتی ہیں انٹیک چالو ہونے سے تو یہ چیزیں ہیں تھوڑی بہت ان چیز کا تھوڑا دھیان دے لیں آپ آئیلرز کریں پہلے پھر آپ کوئی کنسلٹنٹ ڈھونڈیں نہیں تو آپ نے جہاں سے آئیلرز کریے تو آپ وہیں سے بھی اپلائی کروا سکتے ہیں اپنا کوئی ایشو نہیں ہے اپنا کوئی اچھا سا کنسلٹنٹ ڈھونڈیں آپ کی مارشیٹ آگی آئیلرز آپ اپنا آفر لیٹر اپلائی کریں گے آپ کا یونیسٹی کوئی بھی آپ چوز کر لیں جو آپ کو چوز کرنی ہے نہیں تو آپ اپنے کنسلٹنٹ سے کہہ دیں جو بھی سکتی ہیں اچھی ہے جہاں میرا کورس ہو تو اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں کورس بھائی اپنی سٹڈی کر لیٹے ڈھی لیں اگر آپ نے فیجکس کیمسٹری میچ سے کری ہے تو آپ جا کے آگے لے سکتے ہیں جیسے بی ایسی اگر آپ ادھر ادھر بھاگیں گے اگر کوئی جیسے نرسنگ کا لے رہے ہو یا کوئی اور لے رہے ہو تو آپ کے ویزا کے چانسز کم ہو جاتے ہیں یہ جہادہ تر بات بنتی ہے کینیڈا میں آسٹریلیا میں تھوڑا بہت جگار چل جاتا ہے لیکن کینیڈا میں بھائی ریفیوز ہو جاتا ہے تو جو بھی بندہ کینیڈا جا رہا ہے وہ تو اس چیز کا جرور جھان دے جس میں آپ نے لاسٹ سٹڈی کری اسی میں آپ آگے جاتے ہیں فردر سٹڈی آپ کی اسی ہی ریلیٹڈ ہو جی آپ نے یونیسیٹی چوز کر لی آپ نے آفر لیٹری مو آ لیا تو آفر لیٹر میں بھائی دس سے بارہ پندرہ دن لگ جاتے ہیں کبھی بار بیچ میں شٹی آئی تھی یونیسیٹی اور کالیج کی آپ سیٹرڈے سنڈے تو بیچ میں کاؤنٹی مت کیا کرو کہ میرے اتنے دن ہو گئے آفر لیٹر کو کیونکہ سیٹرڈے سنڈے یونیسیٹیز نہیں دیتی کچھ بھی کیونکہ سنڈے تو آف ہوتا ہے سیٹرڈے کو ویسے نہیں ہو جیتے کچھ بھی اس کے بعد جی آفر لیٹر آنے کے بعد آپ کو اپنے ڈاکیمنٹس اکٹھے کرلو جو میں آپ کو آتا دوں آفر لیٹر میں آپ کی کھالی اکیڈمکس ڈاکیمنٹس جانے ٹینتھ اور ٹویلس کی مارشیٹ جو ٹویلس کی بعد اپلائی کر رہے ہیں جو گریجیشن کے بعد کر رہے ہیں وہ مارشیٹ اتنے آپ کے لگنے اور ٹی آر ایف آپ کے لگنی باقی جو آپ کی ڈاکیمنٹس ہے جیسے اپنا اگر انڈیا سے ہو تو باقی پاکستان والوں کے بھی ڈاکیمنٹ ہوں گی جو ادھر کی ہوں گی جیسے ہمارے انڈیا میں تو جی آدھار کارڈ چلتا اور پین کارڈ چلتا ہے پاکستان بھی کچھ چلتا ہوگا ٹیکس والا اور ایک ڈینٹیٹی یہ جی 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 جرور جان دے تو آپ اپنا ایفرلٹس کا اگزام دیا بنا پاسپورٹ کے نہیں ہوتا جی تو یہ بھی جان دینے ہوئی چیز بھائی جو لوگ سوچ رہے ہیں کیا پہلے اپنا پاسپورٹ بنوالو پھر دیں ایفرلٹس کا اگزام کیوں کیا کسی بنا پاسپورٹ کے ایفرلٹس کا اگزام نہیں ہونے والا آپ کا آپ کی ہوگی ڈاکیمنٹس آپ نے اکٹھے کر لیا آپ کا آفرلیٹر آ گیا اب آپ نے باقی ہی سب ڈاکیمنٹس اکٹھے کرنے ہوتے ہیں جو آپ کی آئی ٹی آر بغیرہ ہوتی ہے فنڈ بغیرہ شو کروانے ہوتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے لفڑا تفڑا جو کچھ بھی ہے وہ سب آپ نے ڈاکیمنٹس اکٹھے کر لینے ہیں آپ کے فادر کے بھی ڈاکیمنٹس لگنے ہیں کچھ کیونکہ سپانسر آپ کو فادر کرتے ہیں کیونکہ وہ پیسہ آپ دے رہے ہیں تو ان کے ادھار کارڈ پین کارڈ یہ چیزے لگنی ہے آپ کی ممی کا کچھ نہیں لگے گا اگر وہ سپانسر نہیں کر رہی ہے اگر وہ کر رہی ہیں تو ان کا لگے گا باقی فادر کا تو لگنے لگنا ہے آفر لیٹر کلیر ڈاکیمنٹس کلیر تو اب باری آتی ہے جی اپنے میڈیکل وغیرہ کی کیونکہ فنڈ جب ادھر سے فنڈ شو ہونے کے لیے جاتے تو ایک ہفتے تک لگی جاتا ہے تو جب ادھر سے فنڈ شو ہو کے آتے ہیں تو میڈیکل کا کوئی سی نہیں ہے میڈیکل کا سین کلیر ٹھیک ہے تو جن کی فنڈ جاتے ہیں جب فنڈ کلیر ہو کے آتے ہیں تو اس کے بعد جانی ہوتی ہے جی آپ کی فیز میڈیکل کے بعد آپ کی جاتی ہے فیز تو فیز آپ کی کتنی ہے کس بیس پہ آپ کی یونیسٹی لے رہی ہے میری یونیسٹی نے تو لی تھی جی امریکن ڈالرز میں تو میری پہلے گئی تھی نیوئرک میں تو کوئی میلن بینک تھی کوئی میلن کر کے تو اس میں گئی تھی بڑا لمبا پلندہ بندہ جی میری فیز تھوڑی زیادہ ہوگی تو وہ کام خراب ہو گئے میرا تھوڑے مہنگا پڑا میرے کو لیکن یہ تھا کہ چلو ویز آ گیا وہ چیز ہڑتی نہیں یہ بندہ ہے وہ ویز آ جائے تو جی فیز گئی اپنی فیز جی میری جی ٹی جو ہوتی ہے نا مل اوزر سے کلیر ہو کے آتی ہے وہ میری دوسری دن آگی تھی کیونکہ میری فیز گئی تھی شاید سیٹرڈے ہو گئی تھی سنڈے چھٹی تھی منڈے کو میری جی ٹی کلیر ہو کے آگی تھی اپنا جی ٹی کلیر ہونے کے بعد جی سی اوئی اپلائی کرنی ہوتی ہے تو سی اوئی میری جی ایک ہفتے کے اندر اندر آگی تھی پانچ دن میں آگی تھی تو اس کے بعد جی فائل لگتی ہے جب سی اوئی آتی ہے یعنی کنفرمیشن آف انڈولمنٹ کہ آپ کا انڈولمنٹ ہو گیا ہے کہ ہاں جی ہمارے پاس فیز پہنچ گئی فیز کا تب بھی آئے تھا جب آپ کے پاس جی ٹی واپس آتی ہے کہ ہاں ہمارے پاس فیز پہنچ گئی لیکن انڈولمنٹ آپ کا کنفرم ہوئیتا ہے جب ادر سے سی اوئی آتی ہے سی اوئی کے بعد آپ نے لگانی ہوتی ہے فائل وہ آپ نے لگاتا ہے آپ کا کنسلٹنٹ لگاتا ہے تو آپ کو ایس او پی اگر لکھنی پڑتی ہے تو ایس او پی کا میرے کو بہت لوگ پوچھتے ہیں دیکھو جی وہ آپ کو ہیلپ لینی پڑتی ہے اپنی کنسلٹنٹ سے وہ آپ اپنے کنسلٹنٹ سے پوچھ لیں کیونکہ مائنر مائنر سی مستیکس ہوتی ہیں کیونکہ جب میں نے پہلے سمیٹ کری تو میری واپس آئی تھی پھر میرے کو ریٹرن کر کے صحیح کر کے یہ دینی پڑی یہ چیزوں کا تھوڑا دیان دے آپ کنسلٹنٹ سے بات کریں وہ آپ کی ہلپ جرور کریں گے کیونکہ وہ آپ کی فائل لگا رہے ہیں کچھ نہ کچھ تو ان سے بات کریں وہ آپ کی ہلپ کر دیں گے ایس او پی میں تو ایس او پی بگر لکھیں اچھے سے لکھیں آپ اپنی فائل لگا دیں اور جو بھی ڈاکیمنٹ سے لگانا وہ سالیڈ لگانا اگر گیپ بھی ہے تو اس کا ایکسپیرینس کے بھی سالیڈ ہی لگانے ہیں بلکل جینوین طریقے والے تو آپ جب فائل لگا رہے تھے اور پھر آپ کے دھڑکنیں بڑھ جاتے ہیں ڈیلی اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا میرا شیمی دن ویزا آ گیا تھا کیونکہ میں نے اور میرے بھائی جو میل بند میں ہش آپ کو اس کی ویڈیو اچھی نہیں لگی سوری جی اس کے لیے کیونکہ وہ گیا تھا وہاں بیچ پہ تو آواز بہت ہی بیک گراؤن میں میں نے اس سے کہا تھا کہ بھائی ویڈیو اچھی نہیں ہے اس نے کہا بھائی تو کر دے اپلوڈ کوئی دیکھ کر نہیں تو یہ ہم نے کر دی تو کچھ پبلک نے تو پسند کری یہ باقی جہل لوگوں نے تو بیسے ہی کہا یہ نہیں اچھی ہے کیونکہ بھائی ویس نے اچھی تھی باقی پھر دوسری بات ہے بھائی کچھ انگریجی جادہ پیل گیا تو اب اس کو سمجھایا کہ آگے سے ویڈیو انگریجی میں نہ آئے انہیں تھا آپ کا پتہ کٹ دے جائے گا آپ کی ویڈیو نہیں آ پائے گی ہمارے چینل پر بھی میرے ساتھ ہی فائل لگائی تھی اس کا یہ تھا کہ میرے تھوڑا سینکشن لیٹر کے چکر میں لیٹ ہو گیا تھا ایڈیوکشن لون کی چکر میں تو جس دن اس کی فلائٹ تھی میں اس نے میرے سے ایک بات کہی تھی کہہ رہا کہ ترہ ویزہ آ جائے گا جیسے اس کی فلائٹ تھی کہہ رہا جیسے میں جہاج میں چڑھوں گا ترہ ویزہ آ جائے گا تو بھائی جیسے اس کی فلائٹ تھی اس کو کیا ہوا تھا ادھر سے کنسلٹر کا فون آ گیا کہہ رہا بھی ترہ ویزہ آ گیا تو بس میرے کو اتنا تھا کہ میں اس کو بتا نہیں پایا میں اس کو بتاؤں گا ٹھارہ گھنٹے کے بعد تو جیسے ہی وہ میں نے میسیج کر دیا فلائٹ سے بندہ اترا تو بڑی اس کو خوش ہوئی کہ یار ملہ اور کسی کو خوش ہونا آپ کے پیرنٹس کو بہت خوشی ہوتی ہے اور آپ کے دوستوں کو بہت خوشی ہوتی ہے تو میرا بھائی یہی ساب کتاب ہے کہ اپنے لوگ دوستیں نہیں مانتے کسی کو اپنے لوگ بھائی مانتے ہیں تو وہ اپنے سب بھائی ہیں تو تب ہی میں کبھی نہیں کہتا کہ میرا دوست ہے وہ یہ ہے تو اپنے کہتے ہیں کہ بھائی ہے وہ اپنا بات بیچ میں رک گئی تو بات یہ تھی کہ آپ کا ویزہ کا اب میں بتا دوں ویزہ اب رش زیادہ ہے تو ویزہ تھوڑا دیر سے آئے گا لیکن آئے گا جرور اگر آپ نے اچھے کنسلٹینٹ سے لگوایا ہے اور اچھی یونیورسٹی میں اپلائی گیا ہے تو آئے گا جرور اس تنی تو شیوٹی ہے تو امید کرتے ہیں جی آپ کو کافی کچھ پتا لگا ہوگا باقی اب ویڈیو آئیں گی جی ریگلور آئیں گی بیچ میں میں نے وہ کل میری ویڈیو نہیں آئی کیونکہ جی میں یونیشری کیا تھا میں نے آر لیڈی بتایا کہ میری ویڈیو دلیٹ ہوگی تھی شیوٹ وغیرہ کر کے پوسٹ کر دی آپ لوگوں نے پسند بھی کری تھینکیو جی اس کے لیے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی بائی اپنا خیال رکھیں اور ٹرائپوڈ ٹوٹا ہے ٹرائپوڈ کی بات چل دیئے لیں گے بائی